آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ترڈیشنل آتھینٹیک میٹھے زردہ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت آسان تریقے سے بہت مزدار یہ بن کر تیار ہوتا ہے اور بہت بیسک انگریرینٹ کے ہیلپ سے یہ بن جاتا ہے فرنڈز اور بہت جھٹ پر بہت جلدی تو بہت سمبل سی ریسپی ہے دیکھنے میں جتنا زیادہ ٹیمٹنگ جتنا زیادہ لا جواب دیکھ رہا کھانے میں اس سے کہیں زیادہ مزدار بتانے کی ضرورتیں ہیں آپ فیس ایکسپریشن سے سمجھ جائیں گے کتنا مزدار یہ بن کر کے تیار ہوا تھا اس مزدار سی ریسپی کو تیار کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر ایک بھگونے میں قریب دو لیٹر پانی کو بوائل کرنے کے لیے چڑھا دیا ہے جب تک ہمارے پانی بوائل ہو رہے ہیں دوسری طرف میں نے ایک کٹوڑی باسمتی رائس لی ہوں جو کی وزن میں قریب دو سو گرام کیا قریب ہے اس باسمتی چاول کو ایک بڑے سائز کے باول میں ہم نے شیفٹ کر دیا اور اسے ہم دو تین بار پلین وارٹر سے اچھے سے ہم نے واش کر لینا ہے یہاں پر رننگ وارٹر کا میں استعمال کر رہی ہوں رننگ وارٹر سے میں نے دو تین بار اچھے سے اسے دھولی تھی تاکہ چاول میں جو بھی ڈرسٹ وغیرہ ہو وہ اچھے سے بلکل ساف ہو جائیں یہاں پر چاول کو ہم نے دھولیا ہے دوسری طرف جو پانی کو ہم نے باول کرنے کے لیے چڑھایا ہے اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ایک تیج پتہ اسے دو تین ٹکڑوں میں کر دیا ہے دو چھوٹی سائز کی دالچینی ہے اور دو چھوٹی الائچی اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی چمچ بھڑھ کر کے دیسی گھی کو ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ساتھ میں قریب دو پینچ اورنج فوڈ کلر کو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ سارے چیزیں ہم نے مکس کر دی اب اس کے بوال ہونے کا ویٹ کر لیتے ہیں اور جب پانی میں بہت اچھے سے بلکل اوبال آ جائیں دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا سا کلر آ چکا ہے اورنج کلر تو اس میں ہم نے جو چاول کو دھوکی رکھا تھا ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چھوٹی سرے کر دیں گے تاکہ چاول جو ہے وہ اچھے سے ہر طرف سے ایک والی پک سکیں اور اب چاول کو ہم میڈیوم فلیم پر قریب ایٹی پرسنٹ تک کک ہونے تک اس کا ویٹ کر لیں گے بیچ بیچ میں اس طریقے سے چاول کو ہم ہلاتے ڈڑاتے رہیں گے اور جب ایٹی پرسنٹ چاول ہمارا اچھے سے کوک ہو جاتا ہے then اس کے ساری پانی کو ہم ڈرین آؤٹ کر دیں گے جب اس طریقے سے فوڈ کلر ہم پانی میں ایڈ کر دیتے ہیں تو چاول میں بہت اچھے سے اورنج کلر چاہر جاتا ہے تو یہاں پر ہم نے فلیم کو آف کر دیا اور یہ چاول کے سارے پانی کو ہم نے ڈرین آؤٹ کر دینا ہے تو ایک اس ٹرینر کے help سے ہم نے چاول کے سارے پانی کو چھان لیا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چاول ہمارا بلکل ready ہو چکا ہے next step کے لیے تو یہاں پر جو چاول کا پانی سارا نکال دیا اور اس چاول کو 80% کوک چاول کو ہم نے ایک بڑے سائز کے پلیٹ پر فیلا دی ہوں تاکہ یہ جل سے جل تھنڈا ہو سکے اب دوسری طرف ایک heavy bottom کڑھائی کو ہم نے چولے پر چڑھا دی ہوں اور جو چاول میں جو بھی کھڑے مسالے ہم نے استعمال کیے تھے اسے ہم نکال دیں گے اب کیونکہ ان کا سارا flavor taste چاول میں اتر چکا ہے اب دوسری طرف جو کڑھائی کو ہم نے چولے پر چھرایا تھا اس میں add کر دیں گے ایک table spoon دیسی گھی ساتھی اس میں ہم add کر دیں گے کچھ dry fruits باری کٹے ہوئے تو میں نے یہاں پر کاجو بادام اور کشمش کا استعمال کر رہی ہوں آپ اپنے پسند کا کوئی بھی dry fruits کا استعمال کر سکتے ہیں اب اسے ہم نے بلکل light golden color آنے تک بھون لیا اور اب اسے ہم separate کر لیں گے اب اسی کرائی میں دو بڑے چمچ اور دیسی گھی ہم اس میں add کر دیں گے اور پھر ہم add کر دیں گے قریب ایک کٹوری چینی جتنا ہم نے چاول لیا تھا اسی کے بڑابر یہاں پر ہم نے چینی کا استعمال کرنا ہے اگر آپ میٹھا کم پسند کرتے ہیں تو چینی کے quantity تھوڑی کم بھی کر سکتے ہیں ساتھ میں add کر دیا کوری quarter cup پانی اور اب اسی طریقے سے چلاتے ہیں بلکل low flame پر چینی کے اچھے سے melt ہونے تک ہم اسے پکا لیں گے low flame پر ہی ہم اس کا انتظار کریں گے بلکل melt ہونے کا کیونکہ تھوڑا سا flame زیادہ ہونا تو چینی بلکل تلی میں چپکنے لگ جاتا ہے جب اچھے سے چینی بلکل melt ہو گیا گھول گیا then جو چاول کو ہم نے cook کر کے رکھاتا ہم اس میں add کر دیں گے چاول کو add کرنے کے بعد نیچے سو پر اچھے سے ہم نے mix کر لینا ہے تاکہ ہر طرف سے بلکل مٹھاس چاول میں آ سکے اور پھر ہم نے add کر دیں گے یہاں پر میں نے تھوڑا سا مگس کے دانے کو add کر دی تھی کیونکہ اسے fry کرنے میں ہم نے add نہیں کیا تھا ساتھ میں یہاں پر grated coconut جو گڑی ہوتی ہے سوکھی ناڑی ہوتی ہے اس کو میں نے grate کر لیا تھا قدو کش کر لی تھی ساتھ میں جب ہم نے dry fruits کو fry کیا تھا اس کا آدھا ہم نے اس میں add کر دی ہوں آدھے کا استعمال ہم بعد میں کریں گے بزار کا ماوا ہے اس کو میں نے قدو کش کر کے اس میں add کر دی ہوں ایک مٹھی ساتھ میں ایک چمچ یہاں پر کیوڑا essence کو میں add کر دیں گے جس کی وجہ سے اس کا flavor بلکل بازار جیسا آ جاتا ہے اب اسے ہم نے cover کر دیا cover کر کے بلکل low flame پر قریب 6-7 منٹ کے لیے ہم اسے پکنے دیں گے تاکہ جتنی بھی چیزیں ہم نے ابھی mix کی ہیں اس کا taste of flavor زردے میں اچھے سے بلکل اتر جائے 6-7 منٹ تک پکنے کے دوران میں نے ایک بار cover کو ہٹا کر کے نیچے سوپر اسے اچھے سے چلا لیا تھا mix کر دی تھی تاکہ equally ہر طرف سے ہمارا زردہ پکے اور تلی میں یہ چپ کے بھی نہ flame کو اگر ہم نے چیک کر لیا بلکل low flame پر ہم نے اسے پکانا ہے دھیمے دھیمے آج پر قریب 6-7 منٹ تک پکنے کے بعد جب ہم نے اس کے cover کو ہٹا آتے ہیں اتنے زیادہ خوشبو آ رہی تھی ویسے پورے گھر میں اس کے خوشبو فیل گئی تھی اتنا مزدار سا یہ بن رہا تھا نیچے سوپر ہم نے اچھے سے چلا لینا آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی چینی کے پانی تھی سارے بلکل absorb کر لیا چاول اور چاول بہت ہی soft اور کھلے کھلے سے بن کر ready ہو چکے ہیں اب اس پوائنٹ پر ہمیں add کر دیں گے تھوڑی سے ٹروٹی فٹی میں نے add کر دیا تھا دو کلر کا استعمال کیا ہے ساتھ میں ایک مٹھی grated قدو کش کی ہوئی ماوا کو add کر دیں گے ایک مٹھی کے بڑابڑ یہاں پر ہم نے add کر دینا ہے جو گڑی ہوتی ہے وہ سکھی والی اسے بھی ہم نے grit کر کے add کر دیا اور ساتھ میں جو dry fruits کو ہم نے add کیا ہے تھا سٹارٹنگ میں بھی اور تھوڑا بچا لی تھی اسے بھی ہم add کر دیں گے بیچ میں میں نے تھوڑا سا پستا کا جانہ بھی add کی تھی باری کٹے ہوئے تھوڑا سا colorful دکھنے کے لیے آخر میں again ہم نے اسے cover کر دی ہوں اب بلکل تین سے چار منٹ تک اسے بلکل low flame پر چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد یہ ہمارا میٹھا زردہ بلکل بن کر ready ہو چکا فرینڈز دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں کتنا زیادہ لذیذ کتنا زیادہ مزیدار یہ دیکھ رہا ہے خوبصورت لگ رہا ہے اور کھانے میں تو اس سے کہیں زیادہ مزیدار لگا تھا اگر آپ میٹھا کا شوقین ہیں ضرور آپ اس recipe کو try کریں اور اپنا feedback ضرور میرے ساتھ share کریں اس recipe کو follow کر کے آپ بنائیں گے تو بلکل perfect زردہ آپ بھی بنا سکتے ہیں تو بہت سیمپل سی recipe بہت مزیدار بن کر تیار ہوتا ہے ایک بار اگر آپ کھا لیں گے اور آپ میٹھے کے شوقین نہیں ہیں تو بھی آپ ہمیشہ اسے بنانا prefer کریں گے تو بہت سیمپل سی recipe بہت مزیدار ہے جب میں نے اسے کھایا تو لگا بس کھاتے ہی چلی جاؤں اتنی مزیدار یہ لگ رہی تھی تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر لیجئے گا اگر آپ کو چاہیں تو فیملی فرنز گروپس میں ویڈیو کو شیئر بھی کر سکتے ہیں اور میری اس ویڈیو کو ان تک دیکھنے کے لیے بہت بہت تھانکس اور آخر میں دل ساف رکھیں زبان پاک رکھیں اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں کوئی اپنا ہے تو اس کے ساتھ دھوکی واضی چال واضی بلکل بھی نہیں کریں تو میری اس ویڈیو کو ان تک دیکھنے کے لیے بہت بہت تھانکس